اسلام علیکم بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں کہ l is equal to r theta کو ہم proof کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کا proof دیکھیں گے proof ہے جی سب سے پہلے ہم consider کرتے ہیں circle consider a circle with center o and radius radius r ٹھیک ہے ایک circle ہم consider کرتے ہیں جس کا جس کا center o ہے اور اس کا radius کیا ہے r ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک arc length l ہے وہ arc length angle بناتی ہے center کے ساتھ theta ٹھیک ہے and یہاں پہ لکھیں گے and let l l be the arc length arc length of an arc of an arc which 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 makes angle theta with center ٹھیک ہے یہ چیزیں ہم نے لٹکا لی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ l is good or theta کیسے آتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو length اور arc length اور theta ہوتا ہے یہ آپ اس میں proportional ہوتے ہیں ٹھیک ہے ذرا گھر سے دیکھیں کہ جب یہ اگر length کو مزید بڑھائیں تو angle بھی بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اگر اگر length کو مزید ہم بڑھا دیں تو angle بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اگر length کو کم کر دیں length کو اور کم کر دیں چھوٹا کر دیں تو theta بھی چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ length اور جو theta ہے arc length اور theta ہے یہ آپ اس میں proportional ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو we know ادھر لکھیں گا ہم we know that we know that central angle central angle and arc length length are proportional ٹھیک ہے نا are proportional سامنے نظر آرہا ٹھیک ہے کہ اگر length کو اور بڑھا دیں تو theta بھی بڑھ جائے گا اگر length کو کم کر دیں تو theta اور کم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کا proportional ہے یعنی اگر angle اچھا اس کو ہم proportionality کی شکل میں لکھتے ہیں angle one angle angle two ٹھیک ہے proportional ہے کس کے length 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 2 ٹھیک ہے یعنی اگر angle 1 ہو تو length 1 ہوتی ہے angle 2 ہو تو اس کے proportion اور اس کے opposite length 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے accordingly تو ہمیں پتا ہے کہ اگر angle 1 radian ہو اگر angle 1 radian ہو تو جو length ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے r ہوتی ہے اگر angle 1 radian ہو تو length of r کا کتنی ہوتی ہے جی r ہوتی ہے یہ ہم نے ایک radian والے definition میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اب بھی اسی کو ہم use کر رہے ہیں اور ہمیں جاننا ہے کہ اگر angle theta ہو دیکھیں نا اگر angle theta ہو تو اس کی length r کی وہ کتنی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کی ہم کہتے ہیں کہ اگر angle theta ہو تو اس کی کتنی ہوتی ہے length l اگر angle theta radian کے برابر ہو تو اس کی جو r کا length ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے l ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم equality شکل میں لکھیں گے one radian ratio theta radian equal r ratio l ٹھیک ہے one radian اس کو ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں divided by theta radian is equal to r by l ٹھیک ہے cross multiply کریں گے radian radian سے cancel ہو گیا cross multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا l is equal to r theta تو دیکھیں کتنی easily ہم نے اس کو proof کا لیا ہے using proportionality of l and r ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سائز کا proof تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو